موسیقی فرمایا کہ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو اپنے پاس جو کچھ سادو سامان ہے اس سے زیادہ یقین اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کے عطا اور اس کی بخشیت پر ہو تب ایمان کامل ہو یہ یقین کامل جس کی سرکار دعالہ تبارک و تعالی فرمایا کہ سب سے بڑی دولت ہے یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما ہے اور اس کا راستہ جو ہے وہ اہل یقین کی صحبت جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کے یقین سے معمور ہیں ان کی صحبت میں رہنا اور ان کے حالات پڑنا ان کے ملفوزات پڑنا سب سے زیادہ موسیر چیز اس میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے حالات کا جاننا اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو پڑنا پڑانا جتنا صحابہ اکرام کے حالات سے آدمی قریب ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ صحابہ اکرام کے یقین کا حصہ اس کی طرف منتقل ہوگا اللہ تعالی عنہ سے اپنے خود و کرم سے ہم سب کو اس یقین کی دولت سے مالہ مال پرما دے یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو ہزار ہزار دنیا کی خواہشیں آئیں سامنے آئیں ہزار دنیا کی مطائب سامنے آئیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو صرف اس کے بعد سب چیزیں ہیچ ہو جاتے ہیں کوئی خواہش انسان کے اوپر غلبہ نہیں پاتی اور کوئی مصیبت انسان کو مصیبت نہیں معلوم ہوتی جب اس کو یہ پتا ہو کہ میرے اللہ میرے ساتھ جو خود کر رہا ہے وہ ہی بہن پر حق ہے وہ ہی حکمت پر مبنی ہے اسی لئے دعا فرمائی نبیہ پریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین صادقہ اے اللہ میں آپ سے سچا یقین مانگتا ہوں ایسا یقین کہ جس چیز کو آپ نے جس چیز کے دینے میں کچھ دیر کی ہے اس کو جلدی کرنے کا نہ میں مانگو اور جس میں جلدی کرنے کا اس کو تحقیل دینا مانگو تو جو آپ کی آپ کی تقدیر میں آپ نے میرے لئے لکھا ہے اس کو میں برحق تمجھوں اور اس کے اوپر مجھے یقین کامل ہو تو ہے تو بھئی یہ بات پیتو دی میں نے اور سن لیے آپ نے لیکن حقیقت میں یہ حاصل ہوتی ہے اہل یقین کے صحبت سے اور خاص طور سے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے حالات کو پڑھنے حضرت خبیت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کافروں نے قید کر لیا اور ان کو قتل کرنے کا تقریبا فیصلہ ہو چکا قید میں ہیں کافروں کے قید میں ہیں اور اُس ہی میں حدیث میں بخاری کے حدیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں کی قید میں تھے ان کا بچہ ان کے پاس آگیا احالت میں ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا بال صاف کرنے کے لئے اس طرح لیا ہوا تھا بچہ آگیا جن کے قید میں تھے وہاں پر ایک خاتون تھی اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو اس اس طرح سے قتل نہ کر دیں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا میں ایسا کام نہیں کرتا حالانچہ ان کے لئے بہترین موقع تھا کہ اس کو یہ قمال بنا کے اور اپنے رہی حاصل کر لیتے لیکن وہ صحابی تھے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کہ جن کوئی جنہوں نے سنڈکھا تھا نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارش تھے کہ بچے کو قتل کرنے کا ایک حاصل کرنا جائز نہیں ورنہ بہت آسان تھا اپنے رہی حاصل کرنا بچے کو قمال بناتے کہ اس کو قدل کر دوں گا ورنہ مجھے رہا ہی دوں لیکن صحابی نے یہ عمل نہیں کیا خطہ نہیں آج کے لوگ جہاد کے نام پر خطہ نہیں بچوں کو قدل کرنے اور عورتوں کو قدل کرنے کا جواز کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ کیا اور جب موت کا وقت اس کو خطہ کرنے کا وقت آیا تو یہ کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو دو رکعتیں پڑھ لوں دو رکعتیں پڑھ لیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے جلدی جلدی پڑھ لیں ورنہ آدمی سنھتا ہے کہ دنیا اللہ تعالی کے بات جا رہا ہوں تو ذرا خوب اچھی طرح اعتمام کے ساتھ خودو سے دیو لگا کر نماز پڑھوں فرمایا کہ نہیں میں نے جلدی اس لئے کی تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے لڑھ کر رکعتیں دیر سے پڑھ رہا ہوں مختصر رکعتیں پڑھیں اور پھر یہ شیر پڑھیں کہ مجھے پروہ نہیں ہے مجھے کسی بھی کروٹ پر اٹھا کر یہ مجھے قتل کر دیں لیکن مجھے اس کا الحمدللہ اتمنان ہے کہ جو کچھ بری موت آ رہی ہے تو وہ اللہ کے لئے ہو رہی ہے بلست عبال یحین افتل مسلم علی ای شد کان للہ بسر تو اللہ سبارک و تعالی نے یہ یقین کہ میں موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن موت سے زیادہ موت کے بعد کا منظر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے لئے ہوئے ہے لہذا اللہ سبارک و تعالی یہ دولت اس کا کچھ جسہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا برما دے راستہ اس کا کیا ہے دو راستے ایک اہل یقین کی صحبت اور ان کے حالات کو پڑھنا اسے ان کو اپنے دلوں میں بٹھانا عزاق صحاب کرام کے حالات اور دوسرے اللہ قیلت دعا خود رسول کریم اللہ سے مطلق فرمائی اللہ میں نیعظل و یقین صادق ہے اللہ میں سچا یقین آپ مانگ تم اپنے دعاوں میں اس کو شامل کرے یا اللہ ہمیں پکا یقین اتا فرما دیجئے اپنی ذات پر اپنے انصفات پر اپنے آپ کے سامنے پیشی پر یقین جو ایمانیات ہیں ان سب پر ایسا یقین پر فرما دیجئے جو ہمارے دل پر چھا جائے دل پر ہمارے خواہشات کا دھوان مسلک ہے اس دھویں کے نتیجے میں ایمان کا نور نیچے جبا ہوا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ایمان کے نور کو غالب کر دیجئے پر یقین کے ذری غالب فرما دیجئے